رائزنگ کشمیر میں آپ سبی کا استقبال ہے خبر ہے لہ لڈاک سے جہاں پر سڑک کا ایک علمناک حادثہ پیش جایا ہے اور چھے افراد کی موت موکے پر ہی واقع ہوئی ہے جبکہ بائیس افراد زخمی ہوئے ہیں پوری تفصیلات کے ساتھ آپ تک یہ خبر پہنچاؤں گا دراصل دربوک لہ لڈاک میں ایک سکول بس جو کی ایک میریش فنکشن کو اٹینڈ کرنے جا رہی تھی دربوک کے نزدیک ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر ایک گہری کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں گاڑی میں موجود چھے افراد جن میں دو بچے بھی شامل تھے موکے پر ہی ہلاک ہوئے جبکہ بائیس افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو علاج و مالجہ کے لیے ہسپتال پہنچایا گیا ہے تو اس بارے میں جو ہی لہ انتظامیہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے فوری طور پر جمعہ کشمیر پولیس اور آرمی کی مدد سے بائیس افراد جو وہاں پر زخمی ہوئے تھے ان کو چوپر کے ذریعے وہاں سے آئر لفٹ کیا اور علاج جو مالجہ کے لیے آرمی ہاؤسپٹل لے اور ڈسٹرک ہاؤسپٹل لے پہنچایا ہے جن میں سے بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے کچھ افراد کی اس میں سیریس کنڈیشن ہے یہ حادثہ جو ہے اس وقت پیش آیا جب ایک لیمڈن سکول گاڑی جو ہے ایک میریل فنکشن کو اٹینڈ کرنے جا رہی تھی اور دربو کے نزدیک ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر گہری خائی میں جا گری اس حوالے سے جو ہی رائزنگ کشمیر نے ڈوبوٹی کمیشنر لیسے فون پر رابطہ قائم کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ گاڑی جو ہے سکول بس ہے لیمڈن سکول کی بس تھی جو کہ ایک میریل فنکشن کو اٹینڈ کرنے جا رہی تھی اور اس بس میں سکول سٹاپ موجود تھا اور دو بچے بھی موجود تھے اور دربو کے نزدیک یہ بس جو ہے ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر گہری خائی میں جا گری جس کے نتیجے میں چھ افراد جن میں دو بچے بھی شامل تھے موکے پر ہی ہلاک ہوئے جبکہ بائیس افراد زخمی ہوئے ہیں ڈی ایم کے مطابق انہوں نے زخمیوں کو فوری طور پر آئر لفٹ وہاں سے کیا اور آرمی ہاسپٹل لے اور ڈسٹرک ہاسپٹل لے علاج و مالجا کے لیے پہنچایا ہے تو مزید تفصیلات کا انتظار ہے